اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کیا ہالین ٹھیک ہے سب تو آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں انڈسٹریل ایکشن سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی امپلائے اور امپلائر کے درمیان کسی بھی بات کو لے کے کنفلکٹ ہوتا ہے اور امپلائے اپنی بات کو امپلائر سے منوانا چاہتا ہے تو وہ مختلف طریقہ کار اپناتا ہے کہ جس سے اپنی بات امپلائر سے منوا سکے آج یہ ٹاپک اسی بارے میں ہے اب انڈسٹریل ایکشن کیا ہے ایکشنز ٹیکن بائی ٹریڈ یونین ٹو ریڈیوز پروڈکٹیوٹی اینڈ ہام دہ آرگنائزیشن یعنی ایسے ایکشن جو ٹریڈ یونین کی طرف سے لیے جائیں امپلائر جو کہ ٹریڈ یونین کا پارٹ ہے ان کی طرف سے ایسے ایکشنز لیے جائیں کہ جن کی وجہ سے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کم ہو اور آرگنائزیشن کو نقصان ہو جب آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی آرگنائزیشن کو نقصان ہوگا تب ہی ایمپلائر ایمپلائی کی وہ تمام باتیں مان لے گا کہ جن کی خاطر جو ٹریڈ یونین ہے ایمپلائیز ہیں ایکشن لے رہے ہیں اور جو وہ بات منوانا چاہتے ہیں اب وہ کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں فارمز آف انڈسٹریل ایکشن یعنی وہ کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایمپلائیر کی پروڈکٹیوٹی اورگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے سٹرائیکس دوسرا ورک ٹو رول تیسرا گو سلو چوتھا نون نون کوپوریشن پانچ ماہ اوور ٹائم بین اور چھٹا پکٹنگ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں سٹرائیک سٹرائیک ہوتا ہے ریفیوز ٹو ورک یعنی ایمپلائیر ریفیوز کر دیں کہ ہم نے کام نہیں کرنا تو اس کی وجہ سے اورگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کم ہو جائے گی اورگنائزیشن کے جو گول ہوں گے جس کو وہ اچیب کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں اچیب کر پائے گی تو ٹریڈ یونین ایک یہ ہر بار اپناتے ہیں کہ وہ سٹرائیکس کرتے ہیں تاکہ بلائیر سے اپنی بات کو منوا سکیں دوسرا ہوتا ہے ورک ٹو رول اب سٹرائیک کے بارے میں اور مزید ایکسپلینیشن بھی ہے جو میں اگلے پیج پہ بتاؤں گا فیلال آپ یہ دیکھیں دوسرا جو ہر بار وہ اپنا سکتے ہیں ٹریڈ یونین وہ ہے ورک ٹو رول ورک ٹو رول یہ ہے کہ سلو ڈاؤن ورک بائی انسسٹنگ آف فالوینگ ایوری رول یعنی کام سلو کرنا لیکن ارگنیزیشن کے جو رولز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ارگنیزیشن کے رولز کو فالو کرتے ہوئے کام سلو کرنا ٹھیک ہے نا اور دوسرا ہے گو سلو گو سلو یہ ہے کہ ایمپلائیز جب ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کام کو صحیح انداز میں نہیں کرتے جتنے ٹائم میں کام کو ہو جانا چاہیے اتنے ٹائم میں وہ کام نہیں کرتے تو اسے کہتے ہیں گو سلو اب یہ دونوں تقریباً سیم لگ رہے ہیں ورک ٹو رول اور گو سلو یعنی اس میں بھی کام کو آہستہ انداز میں کرنا تاکہ جس ٹائم پہ ختم ہونا تھا نہ ہو اور دوسرا یہ ہے گو سلو اس میں بھی مطلب کام کو آہستہ کرنا تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ورک ٹو رول میں ایمپلائیز جو ہیں وہ ارگنیزیشن کے رولز کو فالو کرتے ہیں رولز کی نفی نہیں کرتے جو رولز بنے ہو اس کو فالو کرتے ہیں لیکن گو سلو میں وہ رولز کو بھی فالو نہیں کرتے اور ساتھ میں ٹائم تو ویسٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں تاکہ ایمپلائیز سے اپنی بات کو منوا سکیں اچھا اب اگلا ہوتا ہے نون کوپریشن نون کوپریشن ایمپلائیز گو ٹو ورک بٹ ریفیوز ٹو کوپریٹ یعنی ایمپلائیز کام پہ تو جاتے ہیں لیکن سپروائیزر کے ساتھ ایمپلائیز کے ساتھ مینجر کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتے تاکہ ایمپلائیز کے گول ایچیب نہ ہوں اور ان دونوں کے درمیان ایمپلائیز اور ایمپلائیز کے درمیان جو کنفلکٹ ہے اس کو دور کرنے کی خاطر اور ایمپلائیز اپنی بات کو منوانے کی خاطر ایسا کر رہے ہوتے ہیں اچھا پانچوہ یہ ہے اوور ٹائم بین یعنی ریفیوز اوور ٹائم آرز یہ سپیلنگ ذرا غلط میرے خواہر میں لکھے گیا ہے اوور ٹائم یہ ہے کہ ایمپلائیز اپنا ناربل ورکنگ آر پہ کام تو کر رہے ہیں لیکن اوور ٹائم کام نہیں کر رہے اور اس وجہ سے یہ ان کا انڈسٹری الیکشن ہے اس وجہ سے وہ ارگنیزیشن کو نقصان پہنچانا جاتے ہیں کیوں پہنچانا جاتے ہیں اس کے پیچھے مقصد وہی ہے کہ ہماری بات مانی جائے جو ہم کہہ رہے ہیں اچھا لازٹ ہے پکٹنگ پکٹنگ ہوتا ہے گروپس آف ورکر can stand at the entrance to work place and prevent other workers and supplies to enter یعنی کچھ گروپ آف ورکر ٹھہر جاتے ہیں اورگنیزیشن کے انٹریس پہ اور وہاں پہ دوسرے آنے والے ورکرز کو اور دیفرنٹ طرح کی سپلائیز جو اورگنیزیشن کے اندر آ رہی ہوتی ہیں انہیں روک لیتے ہیں تاکہ وہ اندر نہ جائیں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تو یہ چھے مختلف ہم نے طریقے پڑھے یہ چھے مختلف طرح کے میئرز ہیں انڈسٹریل ایکشن کے کہ جس ڈریڈ یونین ان چھے میں سے کوئی ایک ایکشن لیتی ہے تاکہ اپنی بات اپلائر سے منواہ سکے اب سٹرائک کو مزید آگے ہم پڑھتے ہیں سٹرائک سٹرائک تین طرح کی ہو سکتی ہے ایک ٹوکن سٹرائک ہوتی ہے ایک سیلیکٹیو سٹرائک اور ایک آل آؤٹ سٹرائک ٹوکن سٹرائک یہ ہے کہ سٹاپ ورکنگ فار ہول ڈے ہاف آ ڈے آر آ آ فیو آرز ٹھیک ہے یعنی کام پورا دن کام نہ کرنا یا دن کے کسی حصے میں کام نہ کرنا ٹھیک ہے اور یا پھر کچھ گھنٹے کام نہ کرنا اس کو کہتے ہیں ٹوکن سٹرائک ٹھیک ہے دوسری ہوتی ہے سیلیکٹیو سٹرائک سیلیکٹیو سٹرائک یہ ہے کہ سرٹن نمبر آف ورکرز سٹاپ ورکنگ یعنی کچھ چند ایک ورکر کام نہیں کر رہے باقی کر رہے ہیں مثال کے طور پر سو لوگ ایک آرگنیزیشن میں کام کر رہے ہیں تو بیس سٹرائک پہ بیٹھ گئے ہیں اور اس سی کام کر رہے ہیں تو اسے کہتے ہیں سیلیکٹیو سٹرائک اور ایک اگلی سٹرائک کی ٹائپ ہوتی ہے آل آؤٹ سٹرائک اس میں سارے کے سارے ورکر جو ہیں نا وہ سٹرائک پہ بیٹھ گیا ہے وہ کام نہیں کر رہے انہوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا ہے کب تک جب تک کہ مسئلہ حل نہ ہو جائے جو کنفلکٹ ایمپلائی اور ایمپلائی کے بیچ ہوا ہے وہ حل نہ ہو جائے اور ایمپلائی کی باتیں مان نہ لی جائیں تب تک وہ سٹرائک پہ بیٹھے رہتے ہیں اسے کہتے ہیں آل آؤٹ سٹرائک اچھا سٹرائک کی ایک اور بھی ٹائپ ہوتی ہے ایک افیشل سٹرائک ہوتی ہے ایک ان افیشل سٹرائک ہوتی ہے افیشل سٹرائک ایسی سٹرائک ہے جسے ٹریڈ یونین سپورٹ کر رہا ہو ٹھیک ہے نا یعنی ٹریڈ یونین کے جو میمبرز ہیں وہ سٹرائک اگر کر رہے ہیں یا ایسی سٹرائک ہو رہی ہے جس کو ٹریڈ یونین سپورٹ کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں افیشل سٹرائک اور ایک ہوتی ہے ان افیشل سٹرائک ایسی سٹائک کہ جسے ٹریڈ یونین سپورٹ نہیں کر رہی ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ جو سٹائک کر رہے ہیں جو ایمپلائیز وہ ٹریڈ یونین کے ممبر ہی نہیں ہے یا بالفاظ دیگر ٹریڈ یونین ایسے ایمپلائیز کو سپورٹ نہیں کر رہی جو کہ سٹائک کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں ان اوفیشیل سٹائک اچھا ایک لاسٹ ٹم جو اس ٹاپک میں ہے وہ میں آپ کو بتا دوں نو سٹائک ایگریمنٹ یہ سٹائک لکھا ہوا ہے نو سٹائک ایگریمنٹ ایگریمنٹ بیٹوین ایمپلائیر اور ایمپلائیر ایمپلائیز بیل نوٹ سٹائک ایک ایسا ایگریمنٹ جو ایمپلائی اور ایمپلائیر کے بیچ ہوتا ہے کہ ایمپلائی جو ہے وہ سٹائک نہیں کریں گے یعنی کام کرنا بند نہیں کریں گے اگر انہیں ایمپلائیر سے کسی بات میں اختلاف ہے کوئی وہ اپنی بات منوانا چاہتے ہیں مختلف باتیں ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کوئی بھی اگر وہ بات منوانا چاہتے ہیں تو درمیان میں ایک سالس ہوگا وہ سالس دونوں پارٹیز کی بات کو سنے گا اور پھر ایک بہتر فیصلے تک پہنچے گا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے لیکن یہ ہے کہ سوری کوئی آگیا لیکن یہ ہے کہ اس ٹرائک نہیں کریں گے ایمپلائیز سٹرائک پہ نہیں جائیں گے کام کرنا بند نہیں کریں گے کام ہوتا رہے گا جو اختلاف ہے وہ سالس حل کروائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا جو ٹاپک تھا یہ تھا انڈسٹریل ایکشن اور اس کی فارمز کے بارے میں اب نیکس ٹاپک ہم پڑھیں گے کہ انڈسٹریل ایکشن کے کونسیکونسز کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ اگر ٹریڈ یونین یا ایمپلائیز جن کو ٹریڈ یونین سپورٹ کر رہی ہے وہ اگر سٹرائک کرتے ہیں ورٹ ٹو رول کرتے ہیں گو سلو والا ایکشن اپناتے ہیں نون کوپریشن اپناتے ہیں یا اوور ٹائم بین والا ایکشن اڈاپ کرتے ہیں یا پکٹنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا کیا نقصانات ہوں گے اورگنائزیشن کو تو وہ ہم پڑھیں گے اپنے نیکس ٹاپک میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے موسیقی 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 موسیقی